ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدہ کی سیریز کے پہلے اپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایم ٹی اے کے ہمارے ریگلر ویوز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ حدہ باری باری لندن اور پھر قادیان سے چار چار اپیسوڈ پر مشتمل سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو قادیان سیریز کا آج سے آگاز ہو رہا ہے اور یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے جو کہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضب معمول آج کا بھی ہمارا یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جھونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلیویشن سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین قادیان دار علماء سے پروگرام راہ ادا کی جو سیریز اس وقت جس کا کہ ہم آگاز کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے کچھ تفاصل آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں جیسا کہ ہمارے ریگلر ویوز جانتے ہیں کہ گزشتہ جو سیریز ہم نے قادیان سے پیش کی تھی اس میں بھی ہم نے دراصل اسی موضوع سے متعلق تفاصل آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور آج اسی موضوع کے جو مختلف فروعات ہیں جو اس کے الگ الگ حصے ہیں اس کے حوالے سے ہماری اس موجودہ سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پہنچانے کی حد تل ممکن کوشش کریں گے آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہم اس وقت ہمارے ساتھ قادیان سوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطال مجیب صاحب لون دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگلر اور پرانے پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہے ہو دا میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام انسان کی پیدائش کا مقصد دراصل خدا تعالیٰ کو پہچاننا اس کی صفات سے آگاہی حاصل کرنا اس کی معارفت حاصل کرنا جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کا کامل عبد بن کر عبودیت کا مقام حاصل کرسکے یہی دراصل انسان کی پیدائش کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے ہی شیطان نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق انسان کے دل و دماغ میں مختلف وساوث پیدا کرتا رہا ہے اور انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کو مکمل طور پر پہچاننے میں اس کو مشکلات شیطان کی طرف سے پیدا کیا جاتا رہا ہے اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے سرفراز کیا انسان کی جو ذہنی قوتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی اور مادی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی عطا فرمائی جس کے نتیجے میں انسان کے قوا بھی جو ہیں وہ ترقی پذیر ہوئے لیکن اس کے باوجود انسان بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی معارفت میں آگے بڑھتا روحانی اعتبار سے پستی کی طرف گرتا چلا گیا ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کے اندر ایک گراوٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی گئی ہے جیسے جیسے انسان مادی طور پر ترقی حاصل کرتا رہا ہے تو آج کا جو انسان ہے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہر میدان میں ترقی حاصل کی ہے سائنسی اعتبار سے بھی وسائل کے اعتبار سے بھی آلام کے اعتبار سے بھی مختلف میدان میں علمی میدان میں انسان نے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کو ہم صرف کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد اس وقت دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایتیزم کی طرف جا رہی ہے اور مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ ایتیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے دہریت کو پھیلانے کے لیے یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ کیا اور بھی کئی قسم کی ویب سائیڈز ہیں اس میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو ایک تو لوگوں کی وہ قسم ہے جو سرے سے خدا تعالیٰ کا انکار برملا کرتے ہیں پھر دوسری طرف جب ہم ان لوگوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مذہب کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں تو ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہستی باری طالع پر ہے وہ ایک رسمی ایمان اس وقت بن چکا ہے لوگ خدا طالع کو اس کی تمام صفات کے ساتھ نہیں پہچانتے ہیں لیکن جو ان کے آبا و اجداد نے ان کو سکھایا ہے کہ تم نے خدا کو ماننا ہے تو وہ اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں میں کسی خاص مذہب کو یہاں پر پوائنٹ اٹ نہیں کرتا ہوں بلکہ جس قدر بھی دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں جب ہم ان کا باریکی سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک چھوٹی تعداد ہے جو کامل طور پر خدا طالع کی ہستی کو مانتی ہے اور ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ رسمی طور پر خدا طالع پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ایک ایسی بھی قوم ہے ایسے بھی لوگوں کی کچھ تعداد ہے جو خدا طالع کو مانتے تو ہیں لیکن اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس کی کامل معرفت ان کو حاصل نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا طالع خالق القل نہیں ہے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا طالع جو ہے وہ دعاوں کو نہیں سنتا ہے کسی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا طالع نے ارواح کو نہیں پیدا کیا بلکہ مادہ اور ارواح جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور خدا طالع صرف ہیر پھیر کا کام کرتا ہے اس قسم کی مختلف قسم کی جو توہمات ہیں اس کے شکار لوگ ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں اپنے انبیاء دنیا میں مبوس کیے ہیں جنہوں نے خدا طالع کی معرفت بنین و انسان کو اللہ تعالی سے علم پا کر عطا فرمائی ہے اور اپنے تجربے سے موجزات کے ذریعے سے نشانات کے ذریعے سے خدا طالع کی ہستی کو لوگوں سے متعرف کرانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے اور سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبوس فرمایا جنہوں نے خدا طالع کی ہستی کو مکمل طور پر ایک زندہ خدا کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور آج کے زمانے میں جبکہ انسان ایک مرتبہ پھر دہریت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس موقع پر اللہ تعالی نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حقیقی غلام کو ایک حقیقی خادم کو اس دنیا میں مبوس کیا تاکہ خدا طالع کے ساتھ جو انسان کا ایک تعلق ہے ایک جو زندہ تعلق ہے اس کو لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں اپنے معبور کے طور پر مبوس فرمایا تاکہ وہ دنیا کو ایک زندہ خدا سے آگاہ کر سکیں دنیا کو ایک زندہ خدا کی معرفت عطا کر سکیں اس سلسلے میں آپ کی بیست ہوئی اور آپ علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد بھی دراصل اسی مقصد کے خاطر رکھی تاکہ یہ جماعت دنیا کو ایک زندہ خدا سے جو ہے وہ متعارف کلا سکے تو اللہ تعالی کے فضل سے خلافت کا نظام اس وقت جماعت احمدیہ میں موجود ہے اور خلیفہ وقت کے ذریعے سے مختلف خطابات اور خطابات کے ذریعے سے خدا تعالی کے حسن اور اس کے احسان اور اس کی جو صفات ہیں اس کی معرفت اللہ تعالی کے جو خلیفہ ہیں وہ دنیا کو عطا کرتے ہیں اور انہی معرفت کے جو نقاط خلفہ اکرام کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے اس سیریز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک اللہ تعالی کی عظیم حسنی کے تعلق سے پیش کر سکیں تاکہ انسان اپنے خالی کے حقیقی کی طرف رجوع کر سکے اور اس کو پہچان سکے اور جمعی و صفات کے ساتھ اس کو پہچان سکے اور اس کی کامل معرفت حاصل کر کے اس کا حقیقی عبد بن سکے یہی دراصل ہماری اس سیریز کا مقصد ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو اس بات کی طرف یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ ہستی باری طالع ہے موضوع جس کے متعلق آج کے اپیسوڈ میں بھی اور ہم اس سیریز کا اندہ اپیسوڈ میں بھی بات کریں گے اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کریں ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لئے ایکٹیویٹڈ ہیں اور اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویشن سکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس مختصر سی تمہید کے بعد سب سے پہلے آج کے اپیسوڈ میں گفتگو کا آگاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہستی باری طالع اللہ اللہ تعالی کو ماننا دراصل ایک فطری تقاضی ہے انسان کو جب اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر ہی اللہ تعالی نے اس مادے کو بھی رکھ دیا ہے کہ انسان خدا تعالی اور اس اپنے پیدا کرنے والا اور خالقی حقیقی کا تلاش کرتا ہے اور بعض ایسی فطری چیزیں بھی انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک ہستی موجود ہے جس نے اس کو پیدا کیا اس کو صحیح اور غلط کا تمیز سکھایا اسی طرح ایک احتیاطی دلیل بھی بیان کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی کی ہستی کو ماننے کی طرف انسان کو ترغیب دلائی جاتی ہے تو میں یہ دونوں قسم کے دلائل کی تعلق سے آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات اصل میں یہ ہے کہ آج کل کے مادی دور میں چونکہ انسان مادیت کی طرف زیادہ مائل ہے اور روحانیت کی طرف اس کی توجہ یا تو کم ہو گئی ہے یا بالکل ہی نہیں ہے تو اس اعتبار سے چونکہ انسان روحانی اعتبار سے کوئی ترقی کی راہوں پر اپنا قدم نہیں مارتا اس واسطے وہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے بندن سے آزاد کر کے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی خدا نہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں مجھے کسی عبادت کی کیا ضرورت ہے میں دنیاوی کاموں میں لگا رہوں گا پیسہ کماؤں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ اصل وجہ ہے خودتالہ کی ہستی سے انکار کرنے کی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر واقع خدا موجود نہیں ہے اور جو لوگ مانتے ہیں تو اس کے لیے ایک احتیاطی دلیل عام طور پر دی جاتی ہے اور وہ ہم اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی انسان دنیا میں بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کی فیضاتیں ہی اس وقت کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن احتیاط کے پہلو کو مددی نظر رکھتے ہوئے بعض امور کو اس طرح انجاب دینے کی طرف تو جو کرتا ہے احتیاطی طریقے اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر کہ آدمی سفر میں جا رہا ہو کسی جگہ پڑاؤ کرنا پڑے ہو سے اور اس کو یہ پتہ لگے کہ یہاں پر احتیاطی طور پر جو ہے اگرچہ کسی دریندے کا کسی چور ڈاکو خزاق وغیرہ کا خطرہ نہیں بھی ہے عام طور پر یہ محسوس ہو کہ پر آمن و ماحول ہے یہاں پر خطرہ کوئی لگتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی احتیاط کے طور پر پہرے کا انتظام کر لیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستا کوئی خطرہ پیدا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں مارے جائیں لہذا انسان یہ کرتا ہے کہ بھئی باری باری ہم جو ہے جاک کے پہرہ دے لیتے ہیں تاکہ رات خیریت سے گزر جائے اور صبح جب ہوتی ہے تو سب کو اتمنان ہو جاتا ہے کہ رات خیریت سے گزر گئی ہے خطرہ کوئی نہیں تھا تو یہ احتیاطی پہلو ہے جو انسان اگرچہ ضرورت نعیم ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لمبے لمبے سفر ہیں بڑی اچھی سڑکیں من گئی پہلے دمانے میں تو سڑکیں بھی نہیں تھی اب تو پکی سڑکیں من گئی ہر جگہ ہر شہر میں تو احتیاطی کے دور پر دیکھیں انسان اپنی گاڑی میں سٹیپنی لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جیک وغیرہ بھی رکھ لیتا ہے حالانکہ پتا ہے کہ راستہ صاف ہے کوئی ایسا پرابلم پیدا نہیں ہوگا لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اگر پرابلم ہو جائے تو پھر کیا کریں گے تو یہی ہم بات کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی اگر خدا نہیں ہے اور ہم خدا کو مانتے ہیں تو احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اگر خدا نہ ہوا تو ہم خدا کو ماننے والے تو چھوٹ جائیں گے کوئی پگڑ نہیں ہے ہماری اور تم بھی جو ہے چھوٹ جاؤ گے تمہارا بھی نقصان نہیں ہے ہمارا بھی نقصان نہیں ہے اور اگر ہم خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور خدا ہوا تو ہمارا تو فائدہ ہے اس میں لیکن تم جو انکار کرتے ہو کل کے دن کیا جواب دوگے پھر تو یہ ایک احتیاطی پہلو ہے کہ خدا کے نام ماننے سے اور خدا کے ماننے سے اگر خدا نہ ہوا تو اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے کہ ہم خدا کو مان لیں کیونکہ آپ بھی بری الزمیں ہو جائیں گے ہم بھی بری الزمیں ہو جائیں گے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک آدمی کو یہی سمجھانے کے لیے یہی دلیل دی کہ اس نے کہا کہ خدا ادا کوئی نہیں ہے میں نہیں مانتا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھی ہم تو خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اگر خدا ہے اور کل کے دن تم خدا کے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو تم کیا جواب دوگے اس کو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے اور اگر تمہارے خیال کے مطابق خدا نہیں ہے ہم عبادت کر رہے ہیں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں تو اس سے اگر خدا ہوا تو پھر تم کیا جواب دوگے تو اس کو سمجھ آگئی کہ ہاں یہ بات تو درست ہے کہ نام ماننے میں ہمارا نقصان ہے مان لینے میں نقصان کوئی نہیں ہے اگر نہیں ہوا تو ہم بھی بری تم بھی بری تو یہی بات ہے کہ جب انسان کسی بات کو مان لیتا ہے اور اگر اس پہ بھلائی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے مثال کے طور پر انسان بعض باتوں کو فطرت کے طور پر اختیار کرتا ہے اس میں بیرونی دباؤ کوئی نہیں ہے اس میں ایک دہریہ بھی مانتا ہے کہ زنا کرنا بری بات ہے قتل کرنا بری بات ہے کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے یا کسی کو فریب دینا بری بات ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے اب یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ کوئی خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو سب اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر خدا نہ ہوا تو ایسی صورت میں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں عام انسان بھی اس سے نفرت کرتا ہے ایسی باتوں سے پھر یہ ہے کہ حکومت بھی اس کو تعذیر دیتی ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ختل کرتا ہے زنا کرتا ہے اس کی سزا دی جاتی ہے آج کل تو دیکھیں اغبارات میں بڑا چرچہ چل رہا ہے میٹو کا اب دیکھیں کیا وعبال پیدا ہو گیا ہے کہ سالوں پہلے کوئی بات اگر ہو گئی ہے آج اٹھا کے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تحمت لگائی جا رہی ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ حکومت اس کو پکڑ بھی رہی ہے تو یہ باتیں کیوں ہیں اس واجتے کے ایک عوام الناس میں ایک خیال پایا جاتا ہے اگر خدا نہیں بھی ہے تب بھی انسان مانتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو اس لحاظ سے یہ احتیاطی تدابیر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں انسان کا فائدہ ہے بھلائی ہے اس میں نقصان کوئی نہیں ہے اگر خدا نہیں ہے تو ہم بھی بری ہیں تم بھی بری ہو جاؤ گے تو یہ احتیاطی دلیل ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بالفرد اگر خدا نہیں ہے تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اگر خدا ہوا تو تم کل کے دن کیا جواب دوگے تو یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہونا ہو یا نہ ہو لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت اس کو دھتکارتی ہے سماج اس کو دھتکارتا ہے حکومت اس پہ پکڑ کرتی ہے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر خدا ہوا اور میں نہیں مانتا ہوں تو پھر میرا کیا جواب ہوگا اور خدا نہیں ہے تو تم بھی بری ہم بھی بری تو یہ تو ایک احتیاطی دلیل دوسرے اب ہم لیتے ہیں فطرت کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں اپنے وجود کا ایک ثبوت رکھا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فطرت اللہ اللطی فطرن ناسا علیہ فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ اللطی فطرن ناسا علیہ صورت روم کی اکتیسویں آیت ہے مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو اپنے حد اعتدال پر قائم رہتے ہوئے فطرت انسانی پر اللہ تعالیٰ نے جس فطرت نیچر پر تم کو پیدا کیا ہے اس پر تم قائم رہو گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے اب یہ دیکھیں ہم کہ فطرت ہے کیا چیز یہ عربی لفظ ہے کہ جس کے معنی یہ ہے فطرہ کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا فطرہ ہو کے معنی ہے اخترہ ہو اس نے اس کو نئے سرے سے پیدا کیا اس سے اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطری طور پر ماں کی طرف رغبت کرتا ہے پھر فطری طور پر آپ دیکھیں گے بچے کے لیے عام طور پر دنیاوی طور پر بھی مشہور ہے کہ بچے من کے سچے جو بات دیکھتا ہے بچہ اس کو بیان کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بات انسان نے دیکھا کہ فران بچے نے کسی دوسرے بچے کو مارا ہے اس سے پوچھا جائے تو کہے گا ہاں اس نے مارا ہے اس کو لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بچہ کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ اس سے مجھے والدین جو ہے سزا دیں گے یا ڈھانٹیں گے غصہ ہوں گے تو ایسی صورت میں اپنے مفاد کے خاطر سچ کو چھپانا چاہتا ہے پیر تو یہ فطرت کے خلاف بات ہے اس واسطے ہے کہ فطرت تو یہ کہتی ہے کہ سچ بولو لیکن جو عام حالات ہیں اس سے بچنے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے انسان ڈر کر کبھی جھوٹ بول دیتا ہے تو فطرت یہ کہتی ہے کہ سچ بولنا حقیقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فطرت انسان کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی طرف رغبت کرو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ یہ سورت عراف کی ایک سو تہترمی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ ذُرُّرِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ان تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ اِنَّا كُنَّا نَحَذَا غَافِلِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فطر انسانی میں اپنے وجود کی شادت دی ہے جب انسان پیدا ہونے لگتا ہے تب ہی اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ایک ثبوت رکھا ہوا ہوتا ہے اور پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھلا یقیناً تو ہمارا رب ہے تو تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب ہے کے نہیں تو یہ فطری طور پر دلیل ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی فطرت یہ کہتی ہے کہ ہاں ہمارا کوئی خالق اور مالک ہونا چاہیے تو یہ یہ دلیل اس عطا تک ہے کہ ہونا چاہیے اور وہ واقعہ ہے بھی تو اس کی دلیلیں پھر آگے اور آجاتی ہیں تو اس لحاظ سے فطری دلیل یہ بنتی ہے کہ انسان تم چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار ہو اخل مند ہو آخر کار اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے میں آز خود تو نہیں ہوں چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم خدا کی حسنی کو سمجھنا چاہتے ہو یا اس کی دلیل چاہتے ہو تو تم اپنے نفسوں پر غور کرو تمہارے اپنے نفسوں میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں اپنے آپ خود پیدا نہیں ہوا میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے تم کو پیدا کیا تو ہم کہیں گے تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا پھر ان سے سوال ہو جائے گا ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ تسلسل چلتا چلا جائے گا تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اپنی پیدائش پر غور کرے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے آزا دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پہ اگر تم غور کرو تو ہر شخص کے آزا الگ ہیں اور ان کے کام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ پاؤں وغیرہ دیئے ہیں بولنے کی طاقت ہم کو دی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم کو دی ہے دوسرے جو جاندار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اور قسم کے آزا دیئے ہوئے ہیں تو ہر قسم کے جو ضرورت کے چیزیں تھیں انسان کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو آزا دیئے ہیں اور شیر کو اس کے آزا کے اعتبار سے قوتیں دی گئی ہیں اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کو اس کے اعتبار سے قوتیں دی گئی ہیں تو یہ ایک فطری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہوا یہ دنیا خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے نظام عالم خود بخود نہیں ہے جو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق کائنات اور نظام عالم جو ہے اف اللہ شکن فاتر سماوات والارض صورت ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی ہے کہ دیکھو زمین و آسمان جو اتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس پہ شک کرنے کی گنجائشی کوئی نہیں میں آخر میں ایک بدوی کا کی دلیل کو میں بیان کرتا ہوں بڑی سادہ اس نے دلیل دی کسی فلسفر نے اسے پوچھا کہ تو خدا کو مانتا ہے کیا دلیل ہے تیرے پاس تو وہ بدوی عرب تھا دیہاتی تھا اس نے کہا البارتو تدلو علی البعیر و آثار الاغدام علی السفیر و سماو ذات البروج و عرض ذات الفجاج کیفہ لا تدلو علی اللطیف الخبیر کہ دیکھو جب میں جنگل میں کسی اونٹ کی مہنگنی کو دیکھتا ہوں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے اگر قدموں کے نشان مجھے نظر آتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے اور پھر یہ اللہ تعالی نے جو آسمان پیدا کیا ہے جس کے اندر چاند ستارے وغیرہ جو بنائے ہیں اور یہ زمین جس کے اندر بے شمار راستے ہیں اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں یہ تمام چیزیں کیسے دلالتہ ہی کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا وجود ہے تو یہ دلیل اللہ تعالی نے فطری طور پر دی ہے کہ دیکھو تم زمین و آسمان پر غور کر کے دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے ان کا نظام خود بخود نہیں ہے اور ہر ستارے کا اپنا جو ایک فاصلہ ہے وہ فاصلہ بھی بالکل ہمیشہ یقصان رہتا ہے پھر زمین کی گردش کو دیکھو سورج کی گردش کو دیکھو اور تمام جو نظام شمسی ہے اس پر غور کرو تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتی یہ اتفاق کا نتیجہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ خود بخود ہو سکتی بلکہ اس کو کسی بالعرادہ ہستی نے پیدا کیا ہے جو اس کو چلا رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی موجود ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالی آسن جزا اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں جن کے سوالات ہمیں اس وقت موصل ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بنگلہ دیش سے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کالرز فقط موجود ہیں مکرم عارف الزمان صاحب ان کا سوال سنتے ہیں اور ان کے جواب دینے کی بھی ہم کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب السلام علیکم عارف صاحب موجود ہیں آپ ٹیلی فون لائن پر ہم عارف الزمان صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اسی اسنا میں ہم بات کرنا چاہیں گے پاکستان سے مکرم رفی رضا قریشی صاحب اگر ٹیلی فون لائن پر یہ موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حضر عزیز خلیفہ سے مسیح کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ دعاقی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے اور محبوب امام کا قدم قدم پر حامی و ناصر ہو اور رول قدود کے فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور آپ کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں یہاں سوال سنگی اللہ عمر صاحب کی کتاب روانی سجائن جل سات قرامت ساگتین صفحہ سیس کی شہول سے ہے سوال میرا یہ ہے کہ سوال تو اس میں نکلے جا مگر اس سے پہلے بھی میں شہریک پڑھ کر بتانا چاہوں گا بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا ایک حوالہ ہے وہ حوالہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ جل رسول اللہ کی قسم کہ میں کافر نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا عصیزہ ہے اور لکل اللہ رسول اللہ و خاتو نبیم پر آنز و سلسل کے رسپت میرا ایمان ہے میں اپنی اس بیان کی صحت پر اس قدر قسم نہیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی قسمیں کھا کر کہ میں خاتو نبیم پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں کافر نہیں پھر آپ کی بعض کتابوں میں اس بات کہ میں امتی نبی ہوں اور مجھے خدا نے مخاطب کیا ہے اور اس جنر کی شکریں تہلانے کے لئے تو اس قسم کی بات اس سے کیا مطلب آپ لیں گے یہ اس قسم بڑی باتیں کر کے اس کے اندر یہ سوال نکلتا ہے کہ آپ نے پھر یہ باتیں اسی جگہ پر کی کتابوں پر کہ میں امتی نبی ہوں تو اس کو کیوں نہیں لوگ تسکرم کرتے اس بات کو یہ میرا سوال ہے اس کے لئے روٹری ڈاوزے میں بڑی مہربانی ہوگی محترم رفیر عزا صاحب یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بارے میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک غلطی کے اضالہ میں بھی اس کی وضاحت کر دی ہے اور وہ یہ کہ کسرت مقالمہ مخاطبہ کے تو آپ لوگ بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے تو کسرت مقالمہ مخاطبہ کا نام میں جو ہے وہ نبوت رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے میں یہ کہہ رہا ہوں تو گیا کہ نبوت کا دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ نہ تو دیکھئے نبوت کی تین اقسام عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ایک تو وہ نبی ہوتے ہیں جو کہ صاحب شریعت ہوتے ہیں اور مستقل نبی ہوتے ہیں نسا کی سترمی آیت میں اس کا ذکراتا ہے من النبینا والصدیقینا والشہدائے والسالعین تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مئیت اللہ والرسولہ فا اولائی کا مال لذینہ آنام اللہ علیہ من النبینا والصدیقی تو حضرت مسیح احمد علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے وہ نہ تو مستقل نبوت کا ہے نہ صاحب شریعت نبوت کا ہے نہ ایسی غیر شریع نبی ہونے کا دعویٰ کیا جو مستقل نبی ہو بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے فرمایا کہ کسرت مقالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نبی رکھتا ہوں تو یہ تو وضاحت آپ سمجھ لیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس لحاظ سے نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا خطاب فرمایا تو چنانچہ آپ نے حقیقت الوحی میں بھی اس کا ذکر کیا کہ پہلے تو میں اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے واضح الہامات میں میرا نام نبی رکھا گیا تھا لیکن میں اس کی تعویل کیا کرتا تھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے تو میں نبی کیسے ہو سکتا ہوں لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جب بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا تو تب میں جو ہے اپنے آپ کو نبی کہلانے پر مجبور ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو غیر مستقل نبی اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو نبی کا خطاب دیا گیا ہے ورنہ آپ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتابے ہیں قرآن مجید کو آپ مانتے ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین آپ مانتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ الزام آپ پر لگانا کہ آپ خطب نبوت کے قائل نہیں یہ غلط بات ہے لہٰذا حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین مانتا ہوں لیکن آپ کی غلامی کے تفیل مجھے نبوت کا خطاب دیا گیا ہے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اس واسطے کہ عام ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آنے والے ہیں اگرچہ ان کی وفات کا ایک دو نہیں بلکہ تیسے آیتوں سے قرآن مجید کی تیسے آیتوں سے اس کا استدلال ہوتا ہے تو خیر اس بات کو اگر ہم ایک طرف رکھتے ہوئے صرف یہ بات غور کریں کہ عام مسلمان بھائی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں وہ تو باقاعدہ صاحب شریعت نبی بھی تھے اس واسطے کی انجیل ان کو دی گئی تھی اور پھر وہ مستقل نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کی پہلے جیسے ان کو نبوت نہیں ملی تھی پھر آنظر صلی اللہ علیہ السلام کے بعد اگر وہ آئیں گے تو بتائیے کیا ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹے گی ضرور ٹوٹے گی تو اس صورت میں کیا مسلمان قرآن مجید کو مانیں گے یا انجیل کو مانیں گے تو یہ بڑا زبردست اعتراض پڑتا ہے اور اسی وجہ سے لاکھوں لوگ عیسائی ہو گئے اس عقیدے کی بنا پر تو اگر نہیں مانتے ہیں تو یہ تو بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو دلائل دیئے گئے ہیں جو باتیں قرآن سے اور احادیث سے ثابت کر کے بیان کی گئی ہیں اگر کوئی ان کو نہیں مانتا ہے تو ہمارا تو زور دبردستی نہیں ہے ہمارا کام تو سمجھانا ہے اگر نہیں کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے حوالے وہ بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تُو تو صرف ایک نبی ہے رسول ہے ڈرانے والا ہے تُو لیکن ان کے پر داروغہ نہیں ہے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی ہے تو بھائی میرے بات یہی ہے کہ اگر نہیں مانتے ہیں لوگ تو ہماری وضاحتیں ان کے سامنے موجود ہیں اس لحاظ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس رنگ کے نبی ہیں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کسرت مقالمہ مخاطبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا ہوا ہے اور اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو ختم نبوت ٹوٹتی ہے نہ شریعت اسلامیہ منصوب ہوتی ہے نہ ملت اسلامیہ سے آپ خارج ہوتے ہیں بنگلہ عزیز سے عارف الزمان صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ان کا سوال سنتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب میرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ جاریہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ساتھ کو جعویہ پائدہ کیا جس میں تو نسیر چواہ سے یہ اس سے حسی باری جالہ کے ایسیہ تعلق ہے جعیہ تیسر اور دوسر سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیا کو دو دن یعنی دو پہلوں میں پائدہ کیا اس کی سوال سے تفصیل جائے مجھے جناب جزاکم اللہ شکریہ محترم اللہ تعالیٰ مجیب لون صاحب سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ نے سوال تو سمجھ آیا ان کا دوسرا سوال سمجھ نہیں آیا بہراد میں پہلے سوال کا تھوڑا سا اختصار ساتھ عرض کر دیتا ہوں پہلے سوال انہوں نے سورت الزاریات کی ایک آیت کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے تو ان کا سوال اس تعلق سے یہ ہے کہ اس کا ہستی باری تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے اور قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل قرآن مجید میں بیان فرمائے انہیں میں سے ایک قسم کی دلیل وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انکشافات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے ذریعے کیے جن کا دور دور تک بھی اس زمانے میں عرب کے زمانے میں جو انپڑ مانے جاتے تھے امی مانے جاتے تھے ان کے ذہنوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا تو وہ سارے انکشافات ساری چیزوں کا اس وقت تو ذکر نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مقصود اس آیت کے تعلق سے بتایا ہے تو اس تعلق سے آرز کرنا مقصود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا ہے حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس آیت کے حوالے سے اپنے ترجمت القرآن میں فوٹ نوٹ میں بیان فرمایا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے زمانے میں جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی اس زمانے کے لوگوں میں اتنی بات تو معروف تھی کہ درختوں کے جوڑے ہوتے ہیں پودوں کے جوڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی چیزوں کے جوڑے ہوتے ہیں اور وہ نر اور مادہ کی صورت میں وجود میں آتے ہیں اس کا دور دور تک ان کو کوئی تصور نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ نہ صرف درخت بلکہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ جوڑے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی نر اور مادہ اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ جو چیز ہے اس زمانے میں آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے بعد آج کے زمانے میں چودہ سو پندرہ سو سال بعد یہ چیز سائنس دانوں نے اب دریافت کی ہے اور دنیا کے سامنے میں یہ تحقیقات پیش کی ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یہاں تک کہ ایٹم اور سب ایٹمز بھی ان کے بھی جوڑے ہیں ان کے بھی نگیٹو اور پوزیٹیو ہیں نر اور مادہ ہیں تو یہ ایسا عظیم الشان انکشاف ہے جیسا کہ حضرت خلیفت المسیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دور دور تک تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کے لوگ تو یہ کس نے بتایا جب ایک ہستی موجود تھی جو ہر چیز کا علم رکھتی تھی اس ہستی نے جو اس وقت بھی موجود تھی اس سے پہلے بھی موجود تھی اب بھی موجود ہے اور کائنات کے ہر راز سے واقف ہے اس ہی موجود ہستی نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان انکشاف کو کھولا اس راز کو کھولا اور قرآن مجید میں اس راز کو بیان فرمایا اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بنا بلکہ یہ بھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے من جانی باللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ عظیم الشان آیت تو اس طرح کی اور بھی بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اور قرآن مجید کے من جانی باللہ ہونے کا ثبوت ہے جزاکم اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ تعالیٰ ایک کس آیت کا ذکر کر رہی ہے دوسرا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو دو مختلف پہلوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن وہ آیت کا جوانہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے خیر ہم اگلے ٹیلی فون کالر کی طرف جاتے ہیں انڈیا سے ہی مکرم محمد پرویز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کا سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد پرویز صاحب ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال پیش کریں میرے سوال ہے کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو اپنی تفسیر سے ہے ان کی پیدائیشی سے لے کے اور حضرت تک اور حضرت کے بعد سے جب ان کی قوم میں جب فتح آتی ہے فتح ہونے کے بعد بھی جب وہ قوم فیر سے ایک بچڑے کو لے کے گمراہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کا بھی ذکر جو ہے بڑی تفسیر سے آتا ہے جگہ جگہ پر لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جب ذکر دیکھتے ہیں تو ان کی پیدائیشی سے لے کے سلیب تک آتا ہے اور سلیب کے بعد سے جو ہے قرآن پاک میں اتنا ڈیٹیلز میں ذکر نہیں دیتا ہے اور جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقبرہ ہم بیان کرتے ہیں وہ تاریخوں کی کتاب سے بیان کرتے ہیں ان کی حضرت کا لیکن قرآن پاک میں یہ چیز کا ذکر کیون نہیں ہے ٹھیک ہے جناب عزاک اللہ محترم علیہ محمد کریم الدین صدر خاص آپ نے ادھوری بات بیان کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا سلیب کا واقعہ تو بیان ہوا لیکن اس کے بعد کے واقعات آپ کہتے ہیں نہیں بیان ہوئے ضرور بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآوَيْنَا هُمَا إِلَىٰ رَبْوَتٍ ذَاتِ قْرَارِمْ وَمَعِينَ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے سفر کا اس میں ذکر ملتا ہے کہ ان کو ایک ایسی جگہ پر پناہ ہم نے دی ہے آوَا کا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام نے کشتی نوبے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آوَا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی بڑی مصیبت کے بعد کسی شخص کو کسی جگہ پناہ دی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے بڑی مصیبت کا وقت آیا ہے وہ آپ کی سلیب کا وقت تھا تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کو ان کو اور ان کی والدہ کو آوَا یَنَا هُمَا إِلَىٰ رَبْوَتِن ایک اونچے مقام پر بڑے ٹیلے پر ذاتِ قراری و مئین جو کہ بڑے تسلی والی ٹھہرنے والی اچھی آسائش کی جگہ تھی اور چشموں والی جگہ تھی تو یہ اب ہمیں کہاں سے ملتا ہے چشموں والی جگہ ہمیں سری نگر اور کشمیر کی جو جگہ ہے وہی ملتی ہے کہ اونچائی کا مقام بھی ہے اور پہاڑی مقام بھی ہے اور اسی طرح سے وہاں کے ان کے آثار بھی ملتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر کوہِ مری یہ اصل مریم علیہ السلام کی طرف منصوب ہے کہ مریم علیہ السلام وہ آئے ہیں اور اسی طرح سے حضرت عیسی علیہ السلام جو مئین والی جگہ ہے ذاتِ قراری و مئین جو فرمایا ہے یہ چشموں والی جگہ ہے تو آپ دیکھیں گے سری نگر میں بھی اور کشمیر میں کئی جگہ بہت سارے چشمیں بہتے ہیں بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر نہ کیا ہے نہیں کیا یہ بھی بتا دیا کہ آخرکار ان کو ہم نے صلیبی موت کے بعد ایک اونچے ٹیلے والی جگہ پر اور رہائش کے اعتبار سے اچھی اور قرار والی جگہ اور چشموں والی جگہ پر ان کو ہم نے پنا دی تو اس سے جب تاریخ کا متعلق یہ ہے آپ حضرت پسیح مہود علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں ضرور متعلق کریں اس سے آپ کو یہ ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی جی بلکل جی زاکم اللہ تعالی آسن جزا اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا عطال مجیب لون صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ تمہید میں بھی میں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ باوجود سائنسی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے ترقی کے انسان جو ہے وہ خدا تعالی کو پہچاننے سے پہچاننے میں جو ہے وہ کاثر رہا ہے تو سائنسی اعتبار سے تعلق سے ان سے بات کی جاتی ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھی مادی چیزیں ہیں مختلف ان کے ارتکائی ادوار ہیں جن سے گزرنے کے بعد ان کو ایک معین شکل جو ہے وہ ان کو ملتی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا تعالی کی ہستی تو عزل سے ہے اور عبد تک ہے پہلے سے ہے اور آخر تک جو ہے وہ قائم رہنے والی ہستی ہے خدا تعالی کی تو اس تناظر میں ایسے لوگوں کو کس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے تفصیل دینا چاہوں گا عزاکم اللہ سب سے پہلی بنیادی بات اس سلسلے میں میں عرض کروں گا جو یاد رکھنے کے قابل ہے یاد رکھنی چاہیے جو جس تحقیق آپ نے ذکر کیا ارتقاء اور ایولیوشن کی جو تھیری ہے سائنسدانوں کی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یہاں تک کہ مذہبی لوگ بھی گمراہ ہو گئے ہیں اس تعلق سے بھی میں آگے چل کے انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کروں گا لیکن بنیادی بات سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ یک بھیک اچانک ایک جھٹکے سے پیدا ہو گئی ہے اور انسان اور باقی ساری چیزیں اور جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں کائنات میں وہ ساری کی ساری اچانک پیدا ہو گئی ہیں اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں بلکہ اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں یہ کائنات انسان اور دوسری مخلوقات وہ ساری کی ساری اپنے ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد اپنے حیت کے اعتبار سے اپنی کاملیت کو پہنچی ہیں تنانچہ اللہ تعالی نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے انسان کہ تم اللہ تعالی سے وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طریقوں سے پیدا کیا یہ نہیں بتایا کہ اس نے بس ایک ہی جھٹکے میں تمہیں پیدا کر دیا ہے بلکہ فرمایا کہ اس نے مختلف طریقوں سے پیدا کیا ہے اور اپنے صاحب وقار ہونے کو یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ہستی صاحب وقار ہے اس کے اندر کوئی جلد بازی نہیں ہے کہ وہ فوراں کسی چیز کو پیدا کر دے ادھر کہہ دیا اور ادھر وہ چیز پیدا ہو گئی تو ایسی چیز اللہ تعالی کی طرف منصوب نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہی بطور مثال اللہ تعالی نے یہ دلیل پیش فرمائی کہ اس نے تم کو مختلف طریقوں سے اور مختلف اطوار میں پیدا کیا ہے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے یہ سورہ نوح کی آیت ہے اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے ان کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دو لائن کا اقتباس ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا حضور فرماتے ہیں کہ آیات چودہ تا انیس یعنی سورہ نوح کی آیات چودہ تا انیس میں انسان کے درجہ بہ درجہ مختلف ارتقائی ادوار سے گزر کر پیدا کرنے کا ذکر ہے اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک دم سب کچھ اسی طرح پیدا کر دیا وہ اللہ تعالی کے صاحب وقار ہونے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ایک صاحب وقار ہستی کو کوئی افرہ تفریح نہیں ہوتی وہ ہر چیز کو درجہ بدرجہ ترقی دے کر بلند کرتا ہے اسی طرح خود تعالی نے آسمانوں کو بھی طبقہ در طبقہ پیدا کیا تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنی تعلق سے اذا اراد شیئن این یکول اللہ کن فیکون کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اب اس آیت سے بعض ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں اپنی تفاصیر میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو صرف اپنے قول کن کے ذریعے پیدا کیا ہے ادھر اللہ تعالی نے کن کہا اور ادھر سب کچھ ہو گئے لیکن حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس آیت کا نہائی تھی عارفانہ ترجمہ بیان فرمایا اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کن کہتا ہے تو جس چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالی کن کہتا ہے تو وہ چیز ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر اللہ نے کن کہ دیا اور ادھر ساری کائنات وجود میں آگئی اور ادھر انسان پیدا ہو گیا ادھر جاندار پیدا ہو گئے بلکہ یہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں کہ جب بھی اللہ تعالی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو کن کہتا ہے اور اس کن کے نتیجے میں پھر وہ عمل شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس چیز نے وجود میں آنا ہوتا ہے وہ عوامل شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سارے عوامل مکمل ہونے کے بعد پھر وہ چیز تکمیل کو پہنچتی تو یہ حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑا ہی عارفانہ ترجمہ کیا ہے اور نظری ارتقاء جو ہے اولیوشن کی تھیری جس کا آپ نے ابھی سوال میں ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بعض دفعہ جو لوگ بھیک جاتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ تھیری صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے تسلیم کرنے کے لائق ہے کی نہیں لیکن بعض لوگ جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں وہ دراصل اسی وجہ سے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ انسان کو یا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یک بے یک اچانک پیدا کیا ہے تو یہ تھیری تو کچھ اور کہہ رہی ہے تو اس وجہ سے اور وسیرت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور عرفان ان کو حاصل ہے نہیں تو اس کے وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو موجودہ جو نظام ہے انسان کی پیدائش کا اس میں بھی ارتقاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سُمَّ مِنْ مُزْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاؤُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَا یعنی ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا پھر نطفہ سے پھر لوتھڑے سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے جسے خاص تخلیقی عمل یا عام تخلیقی عمل سے بنایا گیا تاکہ ہم تم پر تخلیق کے راز کھول دیں اور ہم جو چاہیں رحموں کے اندر ایک مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں پھر ہم تمہیں ایک بچے کے طور پر نکالتے ہیں تو یہ سارا عمل جو بچے کے اوپر جو مراحل ماں کے پیٹ میں گزر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک ارتقائی عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اور حضرت خلیفت المسیر رابع رحموں نے فرمایا اس نے بھی دراصل اسی ارتقاء کی طرف اشارہ ہے جس ارتقاء کے نتیجے میں جس ارتقائی عمل کے نتیجے میں انسان وجود میں آیا ہے اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہاں جو جنین کے تعلق سے جو مراحل ماں کے پیٹ میں جو گزرتے ہیں اس کے جو مراحل یہاں بیان فرمائے گئے ہیں وہ من وعن اسی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں جو اس وقت موجودہ سائنس میں ثابت شدہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات میں پیش کر رہا ہوں اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو یا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یک بے یک پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے جس عمل کی ضرورت تھی جس ارتقائی عمل کی تدریج کی ضرورت تھی اس تدریج کو اس ارتقائی عمل کو بروئے کار لانے کے بعد کائنات اور انسان کا وجود عمل میں آیا پھر جہاں رہا اس بات کا تعلق جیسا کہ اپنے سوال میں ذکر کیا کہ جو ارتقاء کے تعلق سے بعض تھیریاں بیان کی جاتی ہے خصوصا ڈاروین کی تھیوری کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان پہلے کچھ تھا پھر آہستہ آہستہ کسی اور مخلوق میں تبدیل ہوتے ہوتے بلاخر بندر بن گیا اور بندر سے پھر انسان کی حیات اختیار کی اس نے وغیرہ وغیرہ تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ یہ تھیوری صحیح ہے کہ نہیں ہے آگے تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا لیکن جو ارتقاء کہ جو نظریات پیان کیے جاتے ہیں ان پر بھی اگر غور کیا جائے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا قطع نظر اس کے کہ اس کو قابل قبول ہے کے نہیں لیکن جو بھی نظریات اس تعلق سے پیش کیا جاتے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے تو کہیں بھی خدا تعالی سے دور لینے والے نظریات پر ہمیں معلوم نہیں ہوتے بلکہ ان نظریات میں بھی ان باطن میں بھی ان دلائل میں بھی ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالی کا وجود ہی ہے جو یہ چیزیں دنیا میں پیدا کرتا ہے مثال کے طور پر اس تعلق سے دو تین باتیں ارز کروں گا کہ نظریات ارتقاء والے یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہوئے ادنہ سے آلہ کی طرف منتقل ہوتے ہوتے بالآخر تکمیل کے مراحل تک پہنچتی اب یہاں یہ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ادنہ حالت سے آلہ حالت کی طرف منتقل ہوتی ہے ہر چیز لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ادنہ حالت جس سے ترقی کرتے کرتے انسان یا کوئی بھی کائنات کی چیز یا کوئی بھی مخلوق اپنے کمال کے مراحل تک پہنچتی ہے وہ ادنہ چیز کہاں سے آئی وہ ادنہ تو خود بخود وجود میں نہیں آئی تو اس ادنہ چیز کو اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اس ادنہ چیز کو پیدا کرنے والی کوئی ہستی تو موجود ہے اور وہ کون ہے وہ خودتالہ کی ذات ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ شروع میں ابتدائی مراحل میں بلکل سادہ ہوتی ہیں اور اس سادہ چیز کے اندر ہی ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پھر وہ چیز ترقی کرتے کرتے مکمل ہو جاتی ہے اب سوال یہاں پر پھر یہی اٹھتا ہے کہ جن خصوصیات کی وجہ سے ایک سادہ چیز ترقی کرتے کرتے کمال تک پہنچتی ہے وہ خصوصیات اس میں پیدا کس نے کی مثال کے طور پر ایک درخت کا بیج ہے ایک معمولی سا ایک لایانی سی چیز ہوتی ہے جس کا ذکر کرنا بھی جس کا ذکر کرنا بھی الفاظ کے رنگ میں بیان نہیں کیا سا سکیں کوئی حیثیت نہیں اس چیز کی لیکن وہی بیج جب زمین کے اندر پڑتا ہے اور اس کو مناسب ماحول اس کو میسر آتا ہے تو وہی چیز ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو وہ اس بیج کے اندر ہی گویا وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ایک تناور درخت کی صورت میں ظہر پذیر ہو جاتی ہیں تو وہ جو خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ خود بخود اس کے اندر موجود ہے تو ایسے کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک معمولی سی حقیر کی حقیر سی چیز ہے اور اس کے اندر اتنی عظیم الشان خصوصیات ہیں اور اتنی عظیم الشان حیت میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہو جاتی ہے وہ چیز تو یہ خصوصیات جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں تو یہ خصوصیات دینے والا کون ہے یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں خودہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ بعض طبی قوانین ہیں جن قوانین کے نتیجے میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہیں اور انہی طبی قوانین کے نتیجے میں پھر بعض اور قوانین وجود میں آتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا چلا جائے گا لیکن یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ جن طبی قوانین کے مطابق یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں ترقی کرتی جا رہی ہیں وہ طبی قوانین کہاں سے آئے وہ خود بخود وجود میں تو نہیں آسکتے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان قوانین کو بھی پیدا کیا پھر داروین کی تھیوری میں کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ابھی بیٹ میں ذکر کیا تھا تو داروین کے تھیوری کے حوالے سے بھی جس کی وجہ سے بعض لوگ دہریت کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں اور اب بھی اس کو اپنے طور سے مسلم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسلم تھیری نہیں ہے اس کے تعلق سے بھی سائنسدانوں نے مختلف سائنسدانوں نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں بلکہ بعض سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ داروین کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے وہ اس کا ایک دماغی خیال تھا جو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی ثابت شدہ حقائق اور تجربات موجود نہیں اور یہی چیز حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بار رکھی گئی اور پوچھا گیا سوال کہ حضور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو محض ایک ذنی اور وہمی باتیں ہیں ہم تو صرف ان باتوں کو مان سکتے ہیں جن کی بنیاد مشاہدہ پر ہو اور مشاہدہ میں یہی آتا ہے کہ انسان انسان سے پیدا ہوتا ہے بندر بندر سے پیدا ہوتا ہے ہم نے تو آج تک انسانیت کا اتنا لمبا دور گزرا ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ بندر سے انسان بنا ہو مختصر اقتباس ہے اس تعلق سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا وہ پیش کر کے کیونکہ وقت مختصر ہے اپنی بات کو میں ختم کروں گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بندر سے انسان یا انسان سے بندر کبھی کسی نے پیدا ہوتا نہیں دیکھا دیکھا ہوگا یہ تو ایک ناولوں کا قصہ ہے ہمیشہ نو سے نو ہی پیدا ہوتی ہے خود تعالیٰ نے اپنا قانون ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے پھر حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ دلیل کے طور سے رکھا ہوا ہے اس کے خلاف کہنے والوں کو کوئی بیان دلیل پیش کرنی چاہیے ورنہ ذنی باتوں اور صرف داؤں سے کوئی عمر حجت نہیں ہو سکتا تو یہی باتیں یہ وہی باتیں ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا بعض سائنسدانوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ میں ذہنی باتیں ہیں وہمی باتیں ہیں ذنی باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں لیکن آخر میں ایک خلاستہ کے رنگ میں یہ میں ارز کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ارز کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ مانتا ہے کہ ساری چیزیں اچانک پیدا ہو گئی ہیں بلکہ اسلام یہ مانتا ہے اس چیز کا قائل ہے کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنے تکمیل کے مراحل تک مہنچتا ہے بے شخص کو آپ ارتقائی عمل کہیں یا کوئی بھی نام دے دیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں دوسری بات اس زمن میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ارتقاء کے تعلق سے جو نظریات بیان کیے جاتے ہیں ان نظریات کو اگر بفرضی محال مان بھی لیا جائے تب ہی یہ نظریات خدا تعالی سے دور ہمیں نہیں لے جا سکتے بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان جو ہے اس کو پھر بھی خدا تعالی کی طرف رہنمائی ملتی ہے اور خدا تعالی کے وجود کی طرف وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے اور کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہو سکتی کوئی بھی سائنسی تحقیق دنیا میں ایسی نہیں ہو سکتی جو انسان کو خدا تعالی سے دور اور خدا تعالی کے وجود کا انکاری بنا سکتی جزاکم اللہ تعالی ٹیلی فون کالرز کی طرف جائیں گے لندن سے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ رفیقہ صاحب آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے اس عرصے میں انڈیا سے مکرم ایس ہیچ علی صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسی حالی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ اب بھی کلام کرتا ہے یہ ہم لوگ مانتے ہیں اور پرانے امت کے جو بجرگان دین ہیں ان کی کتب سے آج بھی یہ ثابت ہوتا ہے لیکن اکثر مسلمان اس بات کے منقر ہیں کہ اللہ اب کلام نہیں کرتا اور اس کے ثبوت میں وہ لوگ لاوہی آبادی والی جو حدیث ہے اس کو پیش کرتے ہیں اس مسئلے کو ذرا واضح کر دیں شکریہ محترم علیہ محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ترخواست ہے محترم علی صاحب یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو صفات ہیں وہ کسی زمانے میں کبھی بھی معتل نہیں ہوتے جیسے خدا تعالیٰ کی صفات ابتدا سے تھی آخر تک اس کی صفات اسی طرح سے موجود ہیں کوئی صفت بھی اس کی معتل نہیں ہوتی اور اگر کوئی صفت معتل ہوتی ہے تو پھر نعوذ بلہ من ذالک خدا کی ہستی میں ایک نقص لازم آجاتا ہے تو یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منافی ہے اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ کہ لاوہی آبادی جو لوگ پیش کرتے ہیں یہ علماء اسلام نے ہی بعض بزرگوں نے اس کو کہا کہ یہ بے اصل ہے چنانچہ حضرت معیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے مولانا صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لاوہی آبادی بے اصل ہے اس کا کوئی اصل نہیں ہے مطلب یہ کہ منگھڑت بات ہے یہ ایک لحاظ سے کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ استقامت سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی حسنی پر ان کا پختہ یقین ہو جاتا ہے اس سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بتاتے ہیں کہ لَا تَحْزَنُوا کوئی غم نہ کرو کہ تَتَنَزَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا کوئی خوف نہیں کرنا وَلَا تَحْزَنُوا کوئی غم نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو وہی لے کر ہی نازل ہوتے ہیں تو ایسے تو نہیں نازل ہوتے تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے تعلق پیدا کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کلام سے نوازتا ہے اور ہر زمانے میں نوازتا رہا ہے آج بھی وہ نوازتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے امتِ محمدیہ میں ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں اولیاء اللہ ایسے پیدا ہوئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موٹے طور پر آپ دیکھیں سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس طرح سے باقی بلہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے کن کن کے نام ہم گنائیں بے شمار اولیاء اللہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق قائم تھا اور اس زمانے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے حضرت بابا نانک صاحب کا وجود بھی پیش کیا کہ دیکھو وہ تو ہندووں میں سے تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیا تو وہ خود کہتے ہیں کہ تھاکر ہمرا صدا بلندہ کہ ہمارا جو تھاکر یعنی اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے ہمیشہ کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ثبوت دے دیا پھر حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا اللہ تعالیٰ کا الہام اور کلام مجھے ہوتا ہے اور وہ شمار نشانات آپ نے دکھائے ہیں اور آپ نے خود بتایا کہ وہ خدا ابھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم ابھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار تو یہ غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی کسی زمانے میں نہ بھی نازل ہوتی تھی اور اب نازل نہیں ہوتی ہاں یہ بات میں دے نظر ہے کہ وہ وہی جو شریعت لانے والی تھی وہ اب اللہ تعالیٰ شریعت لانے والی وہی کو نازل نہیں کرتا کیوں اس واسطے ہے کہ قرآن مجید جیسی کامل کتاب اللہ تعالیٰ نے شریعت کے طور پر نازل کر دی ہے وہ پہلی ہے اور آخری کتاب ہے جو دنیا میں اب اسی طرح سے قائم ہے جس طرح کے نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا بھی وعدہ لیا ہوا ہے اور یہ قیامت تک یہ شریعت چلتی چلی جائے گی اس لحاظ سے اب وہی شریعت والی وہی اب تو کوئی نہیں آئے گی یہ تو بات ماننے والی ہے لیکن بغیر شریعت کے اللہ تعالیٰ کا کلام تو جاری ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے معتل نہیں ہوتی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جاری ہیں اور آئندہ بھی جاری رہیں گی جس طرح دوسری صفات جاری ہیں اسی طرح سے کلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی فضلت سے جاری ہے وہی اس کی حسنی کا سب سے بڑا ثبوت بھی ہے عزاکم اللہ تعالیٰ سنجزا انڈیا سے ہی ایک اور ٹیل فون کالر ہے مکرم منصور احمد موجوان صاحب ان کا بھی سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ منصور احمد صاحب السلام علیکم منصور صاحب موجود ہیں ٹیل فون لائن پر ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اس درمیان جی منصور صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال پر اکھریں السلام علیکم سب سے پہلے حضرت امیر المومنین خلیفت المسیخ خامس عید اللہ تعالیٰ بن سلعزیز کے خدمت میں اور اسی طرح تمام عالم اسلام کے خدمت میں سلام عرض ہے حضرت مسیم علیکم السلام کے اس منظوم کلام کی اگر تشریح ہو جائے تو مہربانی ہوگی تو حضور اپنی دور سمین میں فرماتے ہیں کہ دیدار در نہیں ہے تو گفتار ہی سہی خسن و جمالِ یار کے آثار ہی سہی ہر چیز میں خدا کی زیا کا ظہور ہے پر پھر بھی قافلوں سے وہ دلدار دور ہے جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آسنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان برائے کر ہم اس کی ذرا تشریح فرما دیں مدرمہ تعالیٰ جی سالون سے اختصار کے ساتھ وقت کی ریایت کے مدر نظر رکھتے ہیں یہ اچھے ہمارے پروگرام کا حصہ بھی ہے لیکن اختصار کے ساتھ ایسا کہ آپ نے کہا ہمیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ بعض حضرت مسیم علیہ السلام کے اشار انہوں نے پیش کر کے ان کے وضاحت کرنے کے لئے کہا ہے اور بہت ہی برمحل برموقع انہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ اس میں بھی ان اشار میں بھی جو حضرت مسیم علیہ السلام کے انہوں نے بیان کیے ہیں ان اشار میں بھی حضرت مسیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی بیان کیا ہے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت بیان فرمایا ہے حضرت مسیم علیہ السلام جیسا کہ یہ شیر انہوں نے پیش کیا کہ بین دیکھے کس طرح کسی محرخ پہ آئے دل دیدار کرنے ہی تو گفتار ہی صحیح سنم سے لگائے دل تو یہ شیر انہوں نے پیش کیا پھر اس کا اگلا شیر ہے دیدار کرنے ہی تو گفتار ہی صحیح حسن و جمالِ یار کے آثار ہی صحیح تو یہ جو شیر ہے اس میں حضرت مسیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کو اپنی ہستی کا ثبوت خود دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیشہ ہر زمانے میں اپنی ہستی کا ثبوت اس کو دیتی ہے اور اس شیر میں بھی حضرت مسیم علیہ السلام و سلام نے اللہ تعالیٰ کے اسی ہستی کے ثبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ ہم اس کا دیدار ان جسمانی آنکھوں سے نہیں کر سکتے اس وجود کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس نے ہمارے لئے خود اپنے دیدار کا انتظام کیا ہے اور وہ دیدار کس ذریعے سے ہوتا ہے اگلے شیر میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا حضور فرماتے ہیں کہ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح دیدار سے اگر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے وہ اپنے گفتار سے اپنے آپ کو ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے اپنے کلام سے ہمارے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے ان کے اوپر کلام ناصل کرتا ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے اور پھر انہوں نے دوسرا شیر بھی انہوں نے پیش کیا ہے اس میں بھی حضرت مسلمت علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ظہور کی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے ثبوت ان چیزوں میں موجود ہیں لیکن غافل لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے اور ان سے دور پرے چلے جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور چلے جاتے ہیں لیکن اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوں ہی چیزوں پر غور کرے اور ان کے خواست پر غور کرے ان خواست سے اس کو پتہ لگے گا کہ یہ خواست جو ان چیزوں کے اندر رکھی گئی ہیں یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں رکھ سکتا اور اس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ حصیباری تعالیٰ کا قائل ہو جائے جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم اللہ معمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا یہ سوال ہے جس طرح کہ ہم سوال پیش کر رہے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے دہریوں کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھتے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ جو اکثر دہریوں کی طرف سے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو میں قرآن مجید کی دلائل کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا جواب ہے اور کیا تفصیل بیش کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر غور کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس کا رد کرتا ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے تو پھر اس قسم کے بچکانہ باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اب یہ کہنا کہ اگر خدا ہے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہونی چاہیے کیونکہ عام دنیا کا قائدہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب دریافت کرتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے کس چیز سے بنی ہے میٹریل پر غور کرتے ہیں پھر اس کو بنانے والا کون ہے کاریگر کون ہے یا یہ کہ اس کی علت غائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر موجود ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو خدا مخلوق اگر ہے تو پھر اس کے اندر وہ صفات نہیں ہوں گی جو کہ اس کے عزلی عبدی ہونے کی صورت میں ہونی چاہیے یا یہ کہ اس کے اوپر موت نہیں آتی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے یا یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ایسا قادر مطلق بھی نہیں ہوتا جو چاہے وہ کر سکتا اس واسطے کے وہ مخلوق ہو جاتا پھر ہم کہیں گے کہ بھائی جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی تو ہم کہیں گے پھر وسی کو خدا مانتے ہیں اگر کہیں پھر اس کو کس نے پیدا کیا یہ سلسلہ تو لا متناہی چلتا چلا جائے گا تو جہاں پر یہ سلسلہ جا کے رکے گا ہم کہیں گے بھائی وہی خدا ہے تو یہ بات تو ایک اگلی بات ہے کہ اگر تم یہ سوال کرتے جاؤ پھر اس کو کس نے پیدا کیا تو یہ ایک بچہ گانا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو عزل سے موجود ہے اور عبد تک رہے گی اس کے اوپر کوئی فنا نہیں آتی اور کوئی وہ اس کے اندر احتیاج نہیں ہے کسی قسم کا محتاج نہیں ہے وہ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امدہ رنگ میں اس بات کا ذکر کیا سورة الاخلاص میں تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہی ہے اگر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو پھر وہ ایک نہیں ہوتا کئی ہوتے کئی خدا ہوتے تو پھر جھگڑا پڑ جاتا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا کہ اگر دنیا میں ایک سے زائد مابود ہوتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا کوئی کہتا ایک نظام شمسی ایک خدا پیدا کرتا دوسرا نظام شمسی دوسرا خدا پیدا کرتا تو اس لحاظ سے ایک سے زائد خدا پھر ماننے پڑتے کیونکہ وہ سارے فانی بھی ہوتے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے ایک ہی خدا ہے اور کیسا ہے اللہ السبت اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے کیوں احتیاج نہیں ہے انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے بے شمار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے بڑتا ہے غذا کا محتاج ہوتا ہے پھر اور بڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز دیکھیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا کہ وہ ایسی ذات ہے اللہ سمد اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو کیوں لم یلید نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے پیدا گیا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو اس لحظ سے فرمایا کہ اگر یہ پیدا ہوتا کسی نے بنایا ہوتا اگر یہ مخلوق ہوتا تو کیا ہوتا محتاج ہوتا وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا اور جو محتاج ہوتا وہ تو خدا نہیں ہوتا پھر تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے بڑے واضح رنگ میں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا احتیاج نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پیدایش سے پاک ہے اور نہ اس نے آگے کہ میری نسل چلنی چاہیے آگے خدا کے بچے ہونے چاہیے یہ تو ہو نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہو جو بچوں کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ میں خود کامل ہو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی امدہ رنگ میں یہ تصویب کھینچی ہے لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفوانہد پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے اچھا چلو مان لیا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے اس کے برابری کا اللہ نے فرمایا کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے اللہ ایک ہے اور تمام اپنی صفات میں کامل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ مخلوق اگر ہوتا تو محتاج ہوتا تو مخلوق اگر نہیں ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما میں عزد سے ہوں ابت تک ہوں چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہوا الاولو والآخرو والظاہرو والباطنو کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے ابتدا بھی اسی سے ہے انتہا بھی اسی کی ہے پھر فرمایا کہ ظاہر بھی ہے وہ اور باطن بھی ہے ظاہری طور پر اگر عام نظارے ہم دنیا کے دیکھیں تو خدا ہمیں نظر آ جاتا ہے اور آخر باطن میں روحانی اعتبار سے اپنے جسم کے اندر انسان غور کرے تو اس کے اندر بھی نظر آئے گا کہ مخفی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی نظر آتی ہے اور ظاہری حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی نظر آتی ہے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کسی اور میں ہو نہیں سکتی اور جو پیدا ہو جو مخلوق ہو اس کے اندر یہ صفات ہو نہیں سکتی جو عزلی اور عبدی ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامل طور پر وضاحت کر دی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے خدا کو کس نے پیدا کیا ایک بچہ کانا سوال ہے خدا خود موجود ہے وہ لم یلید ولم یولد ہے نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا تو جو صفات اس کے اندر ہوں تو وہ عزلی اور عبدی ہوا کرتا ہے لہٰذا عزلی عبدی خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا جزاکم اللہ تعالیٰ آسان جزاکم آگے بڑھتے ہیں اور مطرم مولانا تعالیٰ مجیب لون صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج کل جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں سائنسی دنیا میں ہر چیز کو مشاہدات سے پرکھا جاتا ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پھر اس پر یقین لاتا ہے تو اکثر دہریوں کے دماغ میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو پھر ہم کیوں کر اس پر ایمان لے آئیں تو خدا تعالیٰ کو کس طرح محسوس کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جی جزاکم اللہ سب سے پہلی نیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ بعض لوگ آج کل یہ بتاتے ہیں اتراز کے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے تو اس لئے ہم اس پر ایمان کیوں لائیں تو یہ دراصل آج کی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانے کے لیے ان کو پکارا ہے ان کو بلایا ہے تو جواباً مخالفین نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دو تو ہم ایمان لے آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا تو آپ کے سامنے جو مختلف باتیں رکھی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی رکھی یہ بات بھی رکھی گئی جیسا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ صورت البنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ مخالفین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے میں فرمایا کہ ہم تجھ پر تب ایمان لائیں گے جب تو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے گا تو یعنی کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے ہم ان کو دیکھیں بالمشافہ ان کا دیدار کر لیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہم ان پر ایمان بھی لے آئیں گے تو یہی بات ہے جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں ابھی ذکر کیا کہ آج کل بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو اگر دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے جب نہیں دیکھیں گے تو پھر ایمان نہیں لاسکتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت آلہ اور بہت عظیم شان اور وراء وراء ہے اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ہم ان سب چیزوں پر تب ہی ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے کی بات تو خیر نہیں ہے کیا ہم ان چیزوں کو تب ہی مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جب ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جن سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں تو جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو سارے اس سوال کا ہی جواب دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کانوں سے سنتے ہیں آواز سنتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں یہ آواز موجود ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ناک سے سنگتے ہیں خوشبو ہے مثال کے طور پر بدبو ہے اس کو ناک سے سنگتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہمیں خوشبو لیکن ناک سے سنگ کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو موجود ہے اور پھر کئی چیزوں کو ہم چک کر دیکھ لیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ ایسا ہے اس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو چھو کر پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو میں نے مثالیں پیش کی کہ ظاہری حواظ سے کئی چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں اور ان میں بے شک آنکھ بھی شامل ہیں اور پہلا دردہ بے شک اسی کو رکھ لیں آنکھ سے بھی کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کئی دوسرے ذرائع بھی ہیں ظاہری حواظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور ان کو مانتے اور نہ صرف ظاہری حواس بلکہ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ظاہری حواس سے ہم ان کو نہیں جانتے لیکن تب بھی ہم ان کو مانتے ہیں مثال کے طور پر سائنس کی بات ہوئی ہے اگر سائنس کی بات کی جائے تو مقناطیس کی جو میگنیٹک فورس جو ہے میگنیٹک پاور جو ہے اس دمائنے میں بہت کام لیا جاتا ہے اس سے سائنسی دنیا میں لیکن نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں نہ اس کو ہم چک سکتے ہیں نہ اس کو ہم سون سکتے ہیں نہ اس کو ہم سن سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ قوت موجود ہے اور سائنسی دنیا بلکہ عام چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جب وہ چھوٹا سا میگنیٹک کسی لوہے کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ بچہ بھی کہے گا تو نہ صرف یہ کہ ہوا سے ظاہری سے بعض چیزیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں آنکھ کے بغیر اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے نہ سونگتے ہیں نہ چکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تب بھی ہم ان کو مانتے ہیں تو جب سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سب چیزوں سے نہائیت ہی عالیٰ نہائیت ہی پاک نہائیت ہی عظیم اور وراء الوراء اور لطیف لطیف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و جیسے نے فرمایا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْسَارُ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرُ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے وہ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرُ اور آنکھیں کیوں نہیں دیکھ سکتی اس کو یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لطیف ہے وہ بہت ہی کثیف چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کثیف چیزیں ہم چھو سکتے ہیں لیکن لطیف جتنی چیز زیادہ لطیف ہوگی اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب لطیف چیزوں سے لطیف ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اب اگر کوئی انسان ایسا جیسے کہ میں نے بھی ہواسی خمسہ کی مثال بیان کی کئی ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کے ان میں سے ایک چیز سونگنے کی قوت بھی ہے اب اگر ایک ایسا شخص جس کی سونگنے کی قوت ختم ہو گئی ہو اس کے سامنے ہم سینٹ رکھ کے اس کو کہہ دیں کہ بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے تو وہ کہے گا کہ میری تو سونگنے کی قوت ہے نہیں تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا اس کی خوشبو کیسی ہے ایسا کرو اس کی جو خوشبو ہے مجھے دکھا دو تو پھر میں مان لوں گا یا یہ کہہ دے کہ اس کی خوشبو مجھے سنا دو تو پھر میں مان لوں گا یا کہہ دے کہ چکھا دو تو مان لوں گا اس قسم کی چیزیں بتائے اس قسم کے سوال پیش کرے تو جو بھی اس کے سامنے ہوگا اس کو پاگل ہی کہے گا یہ اسی طرح کی مثال تب بنتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی مترک یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھیں گے تو مانیں گے یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک ایسا شخص جس کی سونگنے کی قوت ختم ہو گئی ہے وہ یہ کہہ کہ میں خوشبو یا بدبو کو تب مانوں گا جب تم مجھے اس کو دکھا دو گے یا سنا دو گے یا چکھا دو گے یا کسی اور ذریعے سے بتا دو کیونکہ میرے پاس تو سونگنے کی قوت نہیں تو اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے پہچانا جاتا ہے وہ ذرائع جب انسان کے پاس نہیں ہوتے وہ بصیرت جب انسان کو ہوتی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھا دو تم ہیمان لوں گا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس نے اپنی پہچان کے ذرائع خود بتائے ہیں ان ذرائع سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ابھی ایک شعر کا ذکر بھی سوال ہوا تھا منصور نوجوان صاحب نے بھی سوال پوچھا تھا اس میں اسی شعر کا ایک شعر کا ذکر انہوں نے کیا جس میں حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں تو اس شعر میں حضور نے فرمایا کہ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی سہی حسن جمال یار کے آثار ہی سہی تو یہ ایک بہت ہی عالی اور عظیم الشان ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں اس کو جان سکتے ہیں اس کو مان سکتے ہیں لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اپنے پاک اور نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے ان کو تو ایمال حاصل ہو سکتا ہے لیکن عام انسان کے ساتھ تو کلام نہیں کرتا اول تو یہ بات مقابلی قبول نہیں ہے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے اگر انسان اپنے وجود کا اپنا میار اپنا روحانی میار ایسا بنائے تو اللہ تعالیٰ یقین کسی نہ کسی رنگ میں اس کو اپنی ہستی کا ثبوت دے جاتا ہے پھر ایک اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ مختصر صرف ایک چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سوال کا ذکر کیا ہے اس سوال کا کہ جب لوگ تمہیں میرے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة البقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِ اِزَادًا جب لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں ہستی باری تعالیٰ کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ جواب فرمایا کہ میں قریب ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِ اِزَادًا کہ جب ایک بندہ مجھے پکارتا ہے مجھے بلاتا ہے مجھ سے دعائیں کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میں قبول کرتا ہوں اس کی ندا کو اس کی آواز کو اور جواب دیتا ہوں اس کا اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ میرا وجود موجود ہے میری ہستی موجود ہے تو یہ ایسا ثبوت ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ثبوت عطا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ہو اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کی ہو بے شمار چیزوں میں سے ایک بھی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہتانا کی ہو اس کے جواب کے رنگ میں تو ہر انسان کو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہے وقت مختصر ہے اس لئے میں اس لئے میں اکتفا کرتا ہوں عزاکم اللہ تعالیٰ آخر پر پروگرام کے محترم علانہ محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ ہم ہستی باری تعالیٰ کی تعلق سے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض قرآنی آیات کے حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھا دیتے ہیں مثال کی طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ موجودہ جو سائنسی اجادات ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ تردید کرتی ہیں تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کی ہے اس کا کیا فلسفہ ہے اور تخلیق انسانی کا کیا فلسفہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سے تفضل جانا جاؤں گا دراصل قرآن مجید شریعت کی کتاب ہے اور وہ ہمیں روحانی رموز سکھانے کے لیے آیا ہے یہ کوئی ہسٹری کی یا سائنس کی کتاب تو نہیں ہے اگرچہ بہت ساری سائنس کی باتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈوں میں جو ہستی باری تعالیٰ کے گزر چکے ہیں اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے نوبل انعامیافتہ سائنس دان محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی انسان غور سے پڑے تو اس کے دو تہائی حصہ تو سائنس پر ہی مشتمل ہے زمین و آسمان کی پیدائج انسان کی پیدائج اور بہت سارے امور ہیں جو سائنس پر دلالت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا یہاں پر ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تو وہ یہ بتانا باریکیوں میں نہیں گیا وہ کہ کیسے انسان کو ہم نے پیدا کیا کیا خاصیتیں اس کو دیئے بلکہ اس نے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ ایک استیارے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے دراصل بیان کیا یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی لی اور اس کو گوندا اور ایک پتلا بنا کے اس کے اندر پھوک ماری اور روح ڈال دی اور وہ زندہ ہو کے چلنے پھر لے لگیا یہ بات نہیں ہے بلکہ دراصل انسان کی جو پیدائش مٹی سے ہے اس میں جو انسان کے آزا پر اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر جو کیمیاوی سالٹ ہیں وہ سارے کے سارے زمینی اناثر کے پائے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کافی عرصہ ہوا ایک رسالے میں میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے تجزیہ کیا تھا انسانی جسم کا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنے پرسنٹ جو ہے لوہا ہے اتنے پرسنٹ رشاندی ہے اتنے پرسنٹ سونا ہے اتنا پرسنٹ کیلشیم ہے اور اتنا پرسنٹ فلان فلان دھات ہے اور اس کے بعد کہا کہ باقی سارا حصہ جو ہے اس کا پانی ہے تو گیا کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کیمیاوی جو اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے جو زمین کے اندر پائے جاتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر ہیں وہ سارے اور جب خون میں کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتا بھی اس کو آئرن کی گولیاں دو کیوں اس واسطے کے اس کے اندر آئرن کی کمی ہو گئی ہے تو آئرن جو ہے وہ خون بڑھاتا ہے ہمارا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس تیارے کے رنگ میں انسان کی پیدائش کو بنایا ہے کہ ہر قسم کی دھات اس کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ دھاتیں چونکہ تمام کی تمام زمینی اناثر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمام اناثر دراصل اس مٹی سے ہی بنے ہیں تو گویا یہ کہنے کی وجہے کہ اس زمانے میں ابھی تو انسانی اقل اتنے وروج پر نہیں تھی اب تو ہم آہستہ آہستہ سائنس کے تحقیقات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے لگ گئے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اختصار کے طور پر بتا دیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کے اندر ایک رمض یہ بھی تھا کہ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے جب ابلیز کو کہا گیا کہ تو آدم کو سجدہ کر اس کی فرموبرداری اختیار کر تو ابلیز نے کہا کہ خلقتہو من تینین وخلقتنی من نارین وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا میں اس کو کیسے فرموبرداری کر سکتا ہوں تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے جیسے کہ مٹی کو اگر گون کے جس شکل میں چاہیں ہم ڈھال سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرموبرداری کی عادت ہے اور جس طرح اس کو چاہیں انسان کی طبیعت کو ڈھال سکتے ہیں تو انسان اگر غور کرے تو وہ سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے شاعر بھی بن سکتا ہے دوسری اور صفات اختیار کر سکتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے صفات رکھی اور شیطان یا ابلیز نے کہا کہ مجھے نار سے پیدا کیا ہے نار تو ہمیشہ جلانے والی چیز ہے وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے تو اس لحاظ سے اس نے کہا کہ میں تو اس کو جلا کے راک کر دوں گا اس طرح تو یہ سب استیارے کے رنگ میں ہیں تو گیا کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو مٹی سے پیدا کرنا ہے کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ بجنے والی سی مٹی سے پیدا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے گھڑے کو جب جلا کر پختہ کیا جاتا ہے تو مار ہیں تو اس میں حواظ بھی آتی ہے تو یہ بتانا دراصل یہ تھا کہ عام جانداروں کی نسبت انسان کو اللہ تعالی نے بجنے والی مٹی سے کیوں پیدا کیا اس کے اندر حوت گویائی عطا کی ہے بولنے کی طاقت اس کو دی ہے دیگر جاندار تو بول نہیں سکتے لیکن ہم اپنے معاف زمیر کو ادا کر سکتے ہیں تو یہ سب استیارے کے رنگ میں ہیں تو اصل بات یہی مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر زمینی اناثر کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس واسطے یہ زمین کے اجزاء سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بول بھی سکتا ہے اپنے معاف زمیر کو ادا بھی کر سکتا ہے اور اس کے اندر یہ قوت رکھی گئی ہے کہ اللہ سے تعلق بھی پیدا کر سکتا ہے چنانچہ ابھی جیسا کہ مجیب صاحب نے ذکر کیا میں یہ بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب کو کیوں نہیں اللہ تعالی کا الہام ہوتا بھائی میرے آج کل کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے بڑا آسان ہے اس بات کو سمجھنا اب یہ دیکھئے کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کی لہریں گزر رہی ہیں ریڈیو کی لہریں بھی گزر رہی ہیں اب ہمیں تو نہیں نظر آ رہا لیکن کیوں نظر نہیں آ رہا اس واسطہ ہے کہ ہمارے دماغ میں وہ ریسیور نہیں ہے وہ جو اس لہروں کو کیچ کر سکے تو اسی طرح سے جن کے دماغ میں وہ ریسیور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کیچ کرنے کا ہوگا وہ اسی کلام کو کیچ کر سکے گا باقی چیزیں جیسے کہ ہم گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ٹیلی فون پہ کیا ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پر کیا ہو رہا ہے ریڈیو میں کیا ہو رہا ہے تو بہرحال یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی وہ جذب کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پیدا کیا آدم کو ایک مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں یہ بھی ذکر آتا ہے حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ انسان کو ہوا کو یا عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی جنس سے پیدا کرنا مراد ہے چنانچہ صورت نساء میں ابتدا میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یا ایو ناس التقور ربکم اللذی خلقکم من نفس انواہ دیتے ایک نفس سے پیدا کیا ہے وہ خلقہ منہ زوجہا اسی نفس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے وہ بسا من ہماری جان کسیر ونیسا تو جیسا کہ ذکر ہوا کہ دارون کا نظریہ پیش کیا گیا اس کو تو تخیل ہی کہا جا سکتا اور کچھ نہیں تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انسان کی پیدائش جو مٹی سے کی جائی کی کیے جانے کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اندر فرموبرداری کا مادہ ہے اس کے اندر زمینی اجزاء کے اناثر پائے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو جذب کرنے کے قابل بھی بن سکتا ہے انسان کے علاوہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو رزیب کر سکے ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کا ہمارا اپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں میں سید ناظرت اکدس مسیمہ اسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں اسلام کا خدا وہی سچا خدا ہے جو آئینہ کانون قدرت اور صحیفہ فطرت سے نظر آ رہا ہے اسلام نے کوئی نیا خدا پیش نہیں کیا بلکہ وہی خدا پیش کیا ہے جو انسان کا نور قلب اور انسان کا کانشنس اور زمین و آسمان پیش کر رہا ہے تو ناظرین حسیب باری تعالیٰ کے تعلق سے مزید تفاصیل ہم اپنی آئندہ کے اپیسوڈز میں بھی اس سیریز کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جائیں گے ہمارا اگلا اپیسوڈ مرخواہ ستائیس اکتبر دوہزار اٹھار آفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور جی ایم ٹی احمد اللہ وبرکاتہو کہ یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تار تسلی کا بتایا ہم نے لا تمہیں تار تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی 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 موسیقی